بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مائیکرو سٹار ایک سوفٹ ویر ہاؤس کی طرف سے آفیس منہمینٹ کے کورس میں آپ کو سیکل لیکچر میں ویلکم کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نیو آننے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مصور ہو جائے تاکہ آپ کا کوئی لیکچر میس نہ ہو سکے تو ہم پچھلے لیکچر کو ریکیپ کر لیتی ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے علاوہ فیلٹ ٹیپ کو ڈسکس کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ کیسے ہم کسی ورڈ کی فائل کو لوک لگا سکتے ہیں اور ہم نے ہیڈر فوٹر یہ چیزیں ڈسکس کی تھی آج ہم بیسیکلی اور پرنٹ سیٹنگ بھی دیکھی تھی آج ہم بیسیکلی شارٹ کیز کو دیکھیں گے جو امپورٹنٹ شارٹ کیز آگے جا کے ہم نے یوز کرنی ہے آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا شارٹ کیز بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم کیسے یعنی کی یہ چیزیں چلا سکتے ہیں تو آج پہلے میں آپ کو شارٹ کیز بتانے جا رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں شارٹ کیز کنٹرول اے سے شروع کرتے ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں سیلیکٹنگ ڈیٹا کے لیے ان کرانٹوم ونڈوز فر آل سیلیکٹنگ کے سارے ڈیٹے کو جب ہم سیلیکٹ کرنا چاہیں تو تب کنٹرول پلس اے دبائیں گے اب سیکڑ کی پہ آتے ہیں ہم اگر کسی ڈیٹے کو بورڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو کی ہے کنٹرول پلس بی کی وہ یوز کریں گے پر ایک بات ذہن میں رکھیں ہم آفٹر سیلیکٹنگ کریں گے کہ پہلے سیلیکٹ کرنا ہوگا اگر میں فرزہ پر یہی لگا لیتا ہوں تو ہم یہ یوز کریں گے فار بورڈ دا ڈیٹا فار بورڈ دا ڈیٹا آفٹر سیلیکٹنگ ان کرانٹوم ونڈو آفٹر سیلیکٹنگ اگر ہم تیسری میں بات کریں تو تیسری ہے سی ٹی آر ایل پلس سی اس میں کیا آتا ہے یوزنگ فار کوپی دا ڈیٹا آفٹر سیلیکٹنگ آئے گا یہی چیز یعنی کی یوزنگ فار کوپی دا ڈیٹا فار کوپی دا ڈیٹا آفٹر سیلیکٹنگ یہ دیکھیں میں نے اس کو بورڈ ختم نہیں کیا تھا تو اب کیا تھا کہ اگر میں نے بورڈ سیلیکٹ کیے رکھا تھا تو یہ سارے ڈیٹے کو سیلیکٹ کر دیا اگر میں اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول بی کر دوں گا تو یہ ختم ہو جائے گا اگر سارے کو کر دوں گا تو سب پہ آ جائے گا تو اب میں نیکس کی پہ جاتا ہوں جو فورت کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس کنٹرول پلس دی یوزنگ فار ڈائلوگ بوکس یوزنگ فار ڈائلوگ بوکس ان کرانٹ وینڈو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کنٹرول پلس ای ہے سی ٹی آر ایل پلس ای یہ یوز ہوتی ہے یوزنگ فار سینٹرلائز دا ڈیٹا یوزنگ فار سینٹرلائز دا ڈیٹا اب ہم اس کے بعد جو کی یوز کرتے ہیں وہ ہے سی ٹی آر ایل پلس ایف یوزنگ فار فائنڈ اینڈ سرچ دا ڈیٹا یوزنگ فار یہ میں نے پھر بورڈ نے دیا ہے فائنڈ اینڈ سرچ دا ڈیٹا اب میں اسی طرح سیون کیس پہ جاتا ہوں تو وہ ہے سی ٹی آر ایل پلس جی سرچ دا ڈیٹا تو اب کیا ہے یہ یوز کرتے ہیں یوزنگ فار سرچ دا ڈیٹا اینڈ سرچ دا ڈیٹا پلس ایج یوزنگ فار اگر دیکھا جائے ہم نے ویسے ہی بورڈ کر لیا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جب بورڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے سیلیکٹنگ کی یہاں سے بورڈ ختم کر دیا اگر میں کی دباتا ہوں تو یہ دوبارہ بورڈ ہو جاتا ہے اور یہ ہم کی کس لیے یوز کرتے ہیں یوزنگ فار ہم نے یہ جو ایف تھا وہ فائنڈ کے لیے کیا تھا فائنڈ اور رپلیس کے لیے کیا تھا اور کنٹرول ایج جو ہے یہ ہم یوز کریں گے رپلیس کے لیے یہ ہم ڈیٹے کو رپلیس کرنے کے لیے یوز کریں گے اور اس کے بعد اگر نائنٹ کی پہ آئے ہیں تو وہ ہماری ہے سی ٹی آر ایل پلس یہ دیکھیں اس کے ساتھ تھا اسی سی ٹی آر ایل فوری میں نے لفظوں کو لکھ دیا سی ٹی آر ایل پلس ایج کے بعد آئی آتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارا کیا ہوگا کہ یوزنگ فار ایلیگ دا دیٹا آفٹر سیلیکٹنگ یوزنگ فار ایلیگ دا دیٹا آفٹر آفٹر سیلیکٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ٹین کی کرتے ہیں جو آج کی ہماری اس لیکچر کی لازٹ کی ہے جے یہ میں یہاں بڑے یا چھوٹے لکھ رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یوزنگ فار جسٹی فائدہ دیٹا یوزنگ فار جسٹی فائدہ ڈیٹا یہ دیکھیں اب میں آپ کو ان کیز کو اپلائی کر کے ایک دفعہ دکھاتا چلوں کہ سب سے پہلے کنٹرول اے ہے یوزنگ فار آر سیلیکٹنگ ڈیٹا تو یہ میں نے کنٹرول اے کیا سیلیکٹ ہو گیا دوسری کی میرے پاس کنٹرول بھی ہے تو میں نے وہ کلک کیا کیونکہ کچھ بورڈ تھے اس لیے بورڈ کروں گا تو یہ دیکھیں دوبارہ سارے بورڈ ہو گئے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو پرانے چیز پہ لے آیا ہوں اب اس کے بار کنٹرول سی اب یہ دیکھیں میرا کپی تو ڈیٹا ہو گیا ہے اب میں نے ابھی پیسٹ کی نہیں لکھوائی مگر میں نے آپ کو پیسٹ کر دیا ہے ڈیٹا آگے ٹھیک ہے ہم پہلے پیج پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہاں تک کام کیا ہوا ہے اب ہماری تیسری کی ہے کنٹرول پلس تی یوزنگ فار ڈائیلوگ باگس یہ ابھی ابھی میں ٹونٹی سیکس اور بورڈ اور یہ چیزیں یوز کر رہا ہوں اگر میں اس کو اپنی مرضی سے سارا اس کا فانٹ سٹائل فانٹ سائز اور سب چیزیں چینج کرنا چاہوں تو وہ ڈائیلوگ باگس میں جا کے فانٹ ڈائیلوگ باگس جو ہوتا ہے اس میں جا کے میں چینج کر سکتا ہوں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اتائی یوزنگ فار سینٹرلائز دا ڈیٹا آفٹر سیلیکٹنگ یہ دیکھیں کہ یہ سینٹر میں ڈیٹا چلا جائے گا تو اس کے بعد ہماری کی آتی ہے ایف جس کو ہم فائنڈ اڈ سرچ کا میں نے نام دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنڈ جنپ پہ میں کہتا ہوں کہ یہاں میں نے سی ٹی آر ایل پلاس جے فائنڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اسی پہ لے جائے گا جہاں جب وہ بتا رہا ہے تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ کہاں کہاں ہمارا یوز ہو رہا ہے آپ آفیس میں بیٹھیں کوئی نام ہمیں آکے کہتا ہے تو ہم ایزیلی ایسے ڈھونڈ لیتے ہیں کنٹرل پلاس ایف دبا کے اگر ایف کے بعد بات کی جائے کنٹرل پلاس جی ہے تو ہم کنٹرل پلاس جی کرتے ہیں تو وہ گو ٹو پیج کے ہم پیج نمبر فارجم پر میں 3 یہاں انٹر کرتا ہوں تو وہ مجھے پیج نمبر 3 پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم ایف جی ایس کی بات کریں تو یہ دیکھیں آپ جو لف کنٹرل پلاس جی تھا رپلیس کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اگر میں اس کو اونلی جی کے ساتھ رپلیس کروں گا رپلیس آ لکھوں گا تو وہ بتا رہا کہ یہ تین ٹائم کیونکہ میرے تین پیجز ہیں تو وہ ان تین کے ساتھ ہے یہ دیکھئے گا کہ آپ جہاں جہاں یہ آ رہا تھا یہ دیکھیں کہ یہاں اب کیا ہوا کہ اونلی جی آ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے دوبارہ کنٹرلز دی دبا کے اس کو لے آیا ہوں اب یہ دیکھیں کہ اب آگے جا کے ہمارے پاس ایج کے بعد آئی ہے جو آفٹر سیلیکٹنگ اگر کنٹرل پلاس آئی دبائیں گے تو وہ اٹیلک ڈیٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر دوبارہ دبائیں گے تو ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کنٹرل پلاس جی ہے جو جسٹیفائی کے لیے دونوں سائیڈوں پہ برابر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو دوستو آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک ہی تھا جس میں ہم نے دس امپورٹنٹ کیس کی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن کوئی پرابلم ہو تو آپ کمیٹس باکس میں جا کے یا مجھے میل کر کے اپنا قویسٹن پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آگین اس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تو انشاءاللہ باقی کیز کو دیکھیں گے اور ان کا یوز دیکھیں گے تھینکیو اللہ حافظ